انتاڑے صاحب نے تشریف لیان دینے قاری القرآن واضح شیری بیان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوش صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزلل ومن يزللہ فلا هادي واشحدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد قل يا ایوہا الناس انی رسول اللہ ایلیكم جمیعا اللہم سلی علی محمد و علی آن محمد كما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آن محمد اللہم بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارے انو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سمعت کرن وستے اپنے پیارے بہت بہترین زبردست اس حویلی دے اندر جمع فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام آزم قید آزم خطیب آزم مرشد آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو ماشاءاللہ میرے تو پہلے بہت بہترین خطاب ہویا ہے پیارے اقبال کا سوری دا اور میرے تو بعد بہت زبردست اور ایک خودوی زبردست اندر بزرگوی زبردست آپو بھی خطیب اور اندر والے سے بھی خطیب اور اوہ شخصیت میرے بعد آ رہی ہے کہ جن نادے چھوٹے بھائیوی خطیب یعنی ستے پیڑیوی خطیب اوہ ماشاءاللہ میرے بعد کاری عبدالباس شیخ اپری صاحب بیان کرنگے اللہ نے انداز بھی دیتا ہے اور علم بھی دیتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست خطابہ دا انداز بھی دیتا ہے اور انہا دا خیال سی کہ میں پہلے تقریر کران لیکن ساڑا خیال سی کہ پہلے یاسن بلوش تقریر کرے گا کیونکہ اسی نام دے میزبان آئے اوہ ساڑے مہمان ہیں مہمان دی تقریم اے ہے کہ مہمان بعد ہی کرنگے اور میزبان پہلے کرنگے پیارے بھائیو شان رسول کسے دے مقدر دے اندر نبی دی شان بیان کرن دے لگی کسے دے مقدرہ دے اندر غستاخے یا رسول دے فلمہ بنان دی یعنی مقدرہ چاہ گئی اور کئیانے ماشاءاللہ گناہ خریدنا شروع کر شڑیا اور کئیانے سونے نبی پاک دے شان بیان کر کہ اللہ کو نیکیاں خریدنا شروع کر شڑیا تسی جلسہ کرا رہے ہو شان نبی دے بارے چھ اور میرے بھائیو امریکہ چھ کوئی اٹھیا بے ایمان فلم بنا کے سارے مسلمان دے دلانو اگ لاکرہ چھڑی اپنے اپنے مقدرہ دی گان لے میرے دوستو میرے بھائیو کیا شان ہے میرے نبی دا کیا مقام ہے میرے رسول دا پیارے نبی علیہ السلام دیا غستاخیاں کرنوالے آدھا تا یہ مثال ہے کہ جویں سورج چڑ جائے سورج تے سورج لے مو کر کے کوئی اثرہ تھکے کی خیال ہے سورج تے اندھی تھک جا سکتی اندھے اپنے بثار تے اپنے مو تے یہ آئے گی وہ واپس لوٹ کے اے سارے زلیل ہونگے اے غستاخ رسول سارے تباہ ہونگے اے دنیا دے اندر بھی کبر دے اندر بھی اور کل قیامہ تارے دن حشر دے اندر بھی اور میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے نبی دیت شان اور عظمت دا خیال بہتی بڑا مقام رب نے بڑایا ہے پیارے بھائیوں ایک پاسے سارے نبی ایک پاسے سارے صحابہ ایک پاسے سارے تابعین ایک پاسے سارے تباہ تابعین ایک پاسے سارے محدثین ایک پاسے سارے عالم دین ایک پاسے ساری دنیا ایک پاسے ساری قین آدہ ہر ہر شعب دا بندہ ایک پاسے ہر شعب چودہ طبق ایک پاسے میرے محمد دا شان ایک پاسے میرے دوستوں میرے بھائیوں ماشاءاللہ برف دے گوڑے نہ بڑو اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات سونے نبی دی شیرت سننوا ستے جل سے چاہے ہو تے یا تا لگ دائے گونگے ہو تے یا انجی فوت ہو گئے ہو اینج لگ دائے جو میں کبرستان بے کے تقریر پہ کرنا پیارے بھائیوں ذرا گاج واج کے سبحان اللہ پڑھ لے میں انشاءاللہ تعالی سونے نبی دی شان دے اندر کسرت نال قرآن پڑھنا چاہنا اور تھوڑی دیر سونے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چھ اے بھی بیان کرانگا کہ جنہ لوگاں نے بات تمیزیاں کی تھی ہیں میرے نبی دے دور دے اندر اللہ دی قدرت نال اللہ نو لوگاں نو سزاماں کیسیاں ہویاں ہائے میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تے عدب اے اے لکڑیاں کردیاں لکڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو خطبہ دین دےان پیارے نبی علیہ السلام پہلے ایک لکڑی دے ستون تے ہاتھ را کے جمعہ پڑھان دےان جدو ممبر بن گیا تے اے اس طرح سسکیاں مار مار کے رو رہے ہیں میرے بھائیوں جویں چھوٹا بچہ اندہ والے دین جدہ ہو جائے اور اے سسکیاں بھر بھر کے رو رہے ہیں اندہ ہے ہائے او بے ایمانو کافروں اگر اے بندے دا دل لکڑی جیسا بھی اندہ پھر بھی میرے نبی دے خاکے نہ چاپ دا اللہ اکبر او تے لکڑی تو ہی گیا گزریاں انسان ہیں میرے نبی دے تا شان تے عدبے ہیں ایک سے اب بھی جنگل دے اندر آ رہے ہیں اللہ اکبر اے درو ببلی ماری شیر نے اور او نسیاں نہیں ہے او بھجیاں نہیں ہے او لکیاں نہیں ہے کسے پہاڑ دی چوٹی تے چڑیاں نہیں ہے اندہ کوڑ کوئی اسلا نہیں ہے اندہ کوڑ کوئی بندہ ہورسا تھی نہیں ہے آخر اندہ کوئی دفاع کیے ہائے میرے بھائیوں اللہ اکبر شیر چڑھائی کر دا آ رہے ہیں او چوب کر کے کھڑا ہوئے ہیں جدو شیر کریم آیا او شیر نو تقریر کر دے اے جنگل دے شیر آپ اے تہی ٹھہر جا اگے وار کرن وستے ناوی میرا کھانا تے انہوں بہت مانگا پہ جائے گا شیر اور ہی قدم روک گئے فرمایا اس وستے کہ میں تے انہوں انسان تے ملوم ہونا لیکن میں آمنا دے لال سونے محمد غلامہ اس وقت شیر نے اپنا سر جھکا لیا رڑ دا رڑ دا محمد غلام دے قدمی لگ گیا میں نو ایمان دے سو کہ خیال ہے او شیر ہووے پھر جنگلی شیر آچڑی یہ گھر اللہ بوس دل شیر نہیں اوہ جنگلی شیر ہے کہ یہ دن آدھا بکھا ہووے پھر او نو شکار مل جائے پھر او میرے نبی دا نام سن کے اس سے وقت ہی سر سٹ جائے اشارہ کی کر دے میں بکھنال مر سکنا گوارہ کر سکنا لیکن جس بندے دے مو دے بچوں محمد پاک دا نام نکلے انہوں کھانا گوارہ نہیں کرانا کہ ڈا دا بھے کتنا پیار کر رہے ہیں جنگل دا شیر اوہ کافروں اگر اے بندہ شیر دا دیلوی رکھ دا تے شید میرے نبی دے خاکے نہ چھاب دا پیارے نبی علیہ السلام روتے ہاری شیعنے منے آئے اس سے واسطے رب دے قرآنے کیا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميع اللہ 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 تو رب دے سامنے بھی پہ جاندے سی کہ اندھر اللہ تمہیں نے اپنا اپنا وکھا اپنا مو وکھا اللہ کہ کس نبی نے یہ زند کی تھی وکھا 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 کے اندھر اخیرت اللہ نے آکیا پہاڑ لوویک جو پہاڑ لوویک ہے تو تھوڑی دی جھلک ماری اللہ پاک نے اپنے چہرے دی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا خرم موسیٰ سائی کا موسیٰ گر کے تو پتہ کی آدھا رب نو منانوست ہے صبحانکہ صبحانکہ وہ تو کی آدھا ہے صبحانکہ وہ بھائیو جی تے اللہ پاک نو منانوستہ ذکر آوے وہ تو بھی صبحانکہ ہائیو میرے بھائیو اللہ آدھا ہے مون مینو یہ جناک میں پہلے ہی تیرے نامنی جاؤیا بلے بلے موسیٰ نبی ایک واری پہے گا کھیڑے کیس دے ایک پہاڑ ایک پتھر نو ماری نہ ڈانگ تے او چری گیا او پھٹ گیا ایک ہور ویچو پتھر نکلے موڑوں دے تے ماریا سوٹا او بھی پھٹ گیا پھر ایک ہور پتھر نکل دا پے موڑوں دے سیرز ماریا سوٹا او موڑ ایک ہور پتھر نکلے لگ گیا سات پتھر جدو پھٹے تے ستہ پتھرہ دے اندر ایک کیڑا ہے تے اون دے موہ دے ویچ ہرا گائے تے او پتھاؤں دے قریب جا کے اللہ نے آکے آئے موسیٰ نبی ذرا اند نال اپنا کان تے لا تے نو پتھا لگے کی کہہ رہے تے او کیڑا دا سی صبح آنک او پہ کیڑا بھی ہوتے ہیں ستہ پتھنا دے ویچہ باندر آئے کے بھی آدھا ہے اللہ میں تیری تریب کی میں نکلوں تُو اڈا زبردست ہے ہر کمزوری تُو پاک اللہ ہے اتنا جگہ تے جتے گڑیاں بھی نہیں آسکتیاں جتے کوئی سراخ بھی نہیں ہے جتے بوا باری بھی نہیں ہے جتے رستہ بھی نہیں ہے جتے کوئی شہلیان والا بھی نہیں ہے صبح آنک تُو ہر کمزوری تُو پاک جو ہے اللہ ہائے ہائے اتھے بھی تُو میں نو رزق دے رہے آئے ہائے او صبح آنک پڑھیا کرو کدھی دکھا جائے اللہ نہ کرے تُو صبح آنک پڑھ لیا کرو حضرت یونس علیہ السلام تے جدو دکھا گیاں او کیا ہنیریاں چلے گیاں او تے حضرت نون حضرت یونس نبی نے کی کیا سی لا الہا الہا اللہ انت سبحانک او تے حضرت یونس نبی نے بھی کیا سی اللہ تُو ہر کمزوری تُو پاک ہے میرے تے کمزوری ہے کہ میں نکل نہیں سکتا سلامت مچی دے پیڑ کیوں پر تیرے کمزوری کوئی نہیں تُو کون نال میں نکڑ بھی سکنا ہے ہائے ہو میرے بھائیو سبحانہ کا کتھ کتھ کمارے اوہ سبحان زیادہ پڑھیا کرو سبحان اللہ لادہ ذکر بھی ہے جو میں تُسی زمین تے لادہ ذکر کرو گے ارشاد ربوں میں ذکر کرے گا سبحان اللہ دامانہ تُو پاک تُو پاک تُو پاک تے اللہ بھی ارشاد کمین لگ جائے گا اوہ ایتنے بندے آئے دا سچاکتے اندر جلسہ سنونا واسدے تے میں نو پاک پا کہہ رہے ہو جاؤ میں ویکار چھڑیا تُو نو گناہ تُو پاک یہ اگر تُوڑے ذمین گناہ کوئی نہیں سوفی سناولادی لڑی چوو ولی اللہ پھر چُپائیں وٹ جاؤ چُپائیں وٹ جاؤ تجھے تو اڈے اندر جر رہا تھا ہے اور تُسیہ سمیدے کیسی گناہ گا رہا ہے تے گناہ ماف ہو سکتے پھر گاجے واجی کے پڑھ لے سبحان اللہ امید بڑی ہے کہ ہن سبحان اللہ نہ زید نہیں ہوئے گی اچھی درہ پڑھ لے سبحان اللہ اللہ اکبر آو درہ میں قرآن سناولا نبی دی شان میں قلی آو درہ میں ایوہ 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 رسول اللہ ایلیکم جمی کی مانا ہے کوئی علاقے لے نبی بڑھ کے آیا کوئی کسے بستیر لے نبی بڑھ کے آیا کوئی کسے بستیر لے نبی بڑھ کے آیا کوئی مشرق دے نبی بڑھ کے آیا کوئی مغرب دے نبی بڑھ کے آیا کوئی شمال دے نبی بڑھ کے آیا کوئی جنوب دے نبی بڑھ کے آیا کوئی سو سالواز دے نبی بڑھ کے آیا کوئی دو سو سالواز دے نبی بڑھ کے آیا سار واسد نبی بن کے آیا کوئی ہزار سار واسد نبی بن کے آیا اللہ اکبر جدو سونے دیواری آئی امام کہنا دیواری آئی والی بتہا دیواری آئی سیرت والی بتہا والی بتہا دیواری آئی شمس و زہا دیواری آئی عبداللہ دے چان دیواری آئی آمنا دے لال دیواری آئی درے یتیم دیواری آئی سونے محمد کریم دیواری آئی تفر کیے رسول اللہ علیکم جمیعہ میرے سوڑے نبی جمیعہ ہار شہد نبی من کے آئے ستہ سمانہ تے ستہ زمینہ دے اندر جو کچھ آئے ہار شہد نبی من کے آئے ریتہ دے نبی من کے آئے پہانہ دے نبی من کے آئے دریامہ دے نبی من کے آئے پرہندیاں دے نبی من کے آئے چرہندیاں دے نبی من کے آئے درختان دے نبی من کے آئے حجرہ شجرہ دے نبی من کے آئے میرے دوستوں میرے بھائیوں درہندیاں دے نبی من کے آئے اللہ اکبر انسانہ دے نبی من کے آئے فرشتہ دے نبی من کے آئے دننا دے نبی من کے آئے زمینہ دے نبی من کے آئے سمانہ دے نبی من کے آئے فرشاند نبی من کے آئے ارشاد نبی بڑھ کے آئے تکبیر شان مصطفی حضمت مصطفی ماری نحمد یاسین بلو صاحب ان دنیا دے اندر میرے دوستوں میرے بھائیوں سب دے میرے سونے نبی نبی بڑھ کے آئے اللہ اکبر اتنی شان والا جڑا ہوئے اندھی کون گستاقی کر سکتا ہے اپنا موت کالا کروائے گا پر میرے نبی دی شان دے اندر فرق نہیں آئے گا آئے میرے بھائیوں اللہ اکبر اگے ذرا چلیے کیا بات ہے کیونے ہر شہنے میرے نبی نو منیا ہے ایک واری ابو جال آیا ابو جال ایس طرح مٹھ بند کر کے کھڑا ہویا ہے کہیں دے اے محمد انہیں نبی تنی نہ کہنا سی اے نبی انہیں موچو نبی تنکلنا ہی نہیں سی ڈنگے موالے کھڑوں نبی نکلنا ہی نہیں سی بعد قسمتی ہے نا یہ کہ نبی دا چاچا نبی نہیں من دا تے جے نبی مننن تے آئے تے جنگلان دے درندے نبی مان گئے ہاں کیا بات ہے اوہ واردہ جی میرے موٹے کی ہے ہر ویلے متعانی لیں دا فردہ سی میری موٹے کی ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ تیری موٹے جڑی شے اے مید سایا خود بول کے دس دے میں موٹے هَا ک contaminated ڈیری موٹے کی ہے جس شirtsا ہے rist process ڈیری خیلال اس ش Douxel خیالے جو اب gingen ڈیری خیالے گا Ahcas ни masks خیلالے جئ WEIL ڈیری خیالے جو ڈیری خیالے جگہ ڈیری خیالے جو ڈیری خیلالے لئے یہاں فرحانا ہے انہ signs حرف سبہmie حرک , ایک تو تو آپ کو مازیب مجھے کے سئلے开 ایک تو آپ کو مازیب دفعے بل повторیا اسرات کو صرف فرحان اللہ تو اسی ہے juice 幹ے بلceان اللہ 中ں میں آپ کو مازیب مجھے جزیز کی مازیب bar اچھی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کیا بات ہے اوہ اکرنگا جی میری موٹے کیے پیارے نبی نے فرمایا اوہ بوجہ اللہ اے وکری گلے کہتے انہوں عدب نہیں اے وکری گلے کہتے انہوں میرا قدر نہیں میں انہوں ایدہ سے میں اکرنگ کیے یا اوہ شیخ خود بول کیا کہ تو خیران ہو گیا وہاں دے شیخ بول لے تے بڑی وڈی گال لے اے تا اوستو وڈی گال لے کہنے لگا جی شیخ بول پوے تے بڑی وڈی گال لے اوہ سا وکاتی اوہ پدھر جیڑے ہوں دے ابو جال دے ہاتھ دے اندر پتھر دیاں کئی کرییاں سان وہاں دیاں شہدو اللہ 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 وہاں شہدو انہ محمدر رسول اللہ ذرا مان لوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اوہ درا قرآن دیو سایت لے آوئے تو انہوں تو پتا لگ جائے کر قرآن مجید نے کیا ہے رسول اللہ جمیعہ انسان نہ دے وی نبی بڑھ کے آئے تو میرے نبی پتھران دے وی نبی بڑھ کے آئے آئے ویخلو پتھر وی میرے نبی دی گوائی دے رڑ ایک بندہ بکریاں چر آرے اسی جنگل دے اندر اللہ ہوا کبر غور ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی نہیں نہ این پتہ ہے ہے کہ نہیں مظفرگار دے علاقے چھنا پیشی دل ساندھا پیشی وہاں دے خیرات تیار ہے خیرات گھنن واسد ہے آج جو گھنن واسد ہے تو مولوی گھن نان تشریف مولوی گھن نان تشریف سانو اتھے جا کے آن دن کرما آلے و مولوی صاحب خیر پی سو وہ میرے نان مولوی اتھے چلے گئے جنن سرائی کی دنی سے پتا وہاں دے خیر کھائی دیئے کہ پیئے دیئے وہاں دے خیر کھائی دیئے خیر دا مانو دا دود اس واسدے میرے بھائیوں تو میں کیا تقریر کرن پہلے میں کہاں بولو چپ میں کہاں میرا ناں کیے چپ میں کہاں میں آیا کی توان چپ میں کہاں میں کردہ کی پیاں چپ میں کہاں شلعہ مر جاؤ چپ میں کہاں شلعہ جیب ہو چپ میں چلا گیا ہو چپ کی خیالیں آپ ہی ہیں کہاں پھاتا بنائی کھلے اوچی بولو سبحان اللہ مر گئے تھا تھے سبحان اللہ بلے بلے بڑے چیڑے ہو ماشاءاللہ اے وہی تسی صلوق کرے پیچھلے بھول بیا نہ ہوئی میرے بھائیوں درہ خور کرے آئے ایک بندہ بکریاں چرا رہے اسی جنگل دے اندر بکریاں چنگا کڑیل جو آنے سونا کدھ کانٹھ والا لیکن پتلہ جی پتلہ جی سمیں پتلی جانے بکریاں چرا رہے توجہ ہے بکریاں چرا رہے بکریاں چرا دیا چرا دیا ایک بیڑیا آیا ساڈی بولی دے اندر بھی گھاڑ آیا تاڈی بولی دے اندر بیڑیا آیا پڑے لکھے شہیریوں بیڑیا آیا اس نے بکری چاہ لائی اے بندہ پیرا دا ذرا چھوڑا ہے اندر چھوڑی دی بھی سماری کوئی نہیں آؤنی چھوڑا وہ نوہ دن جیڑا پیرا دا تیز آوے ہے اندھی داڑ بہت آئی کیونکہ سنگل پسلی ہے پتلی جان ہے موٹا اندہ تے کدی مینہ پیدا موٹا تے یہ جا پیدا جی میں بتک پیدا ہے اے تہل تہل کے وہ نکی دو بکری کوڑی آئی اللہ نہ کرے ساننو جو بجنا پوے میں انہوں تے پسر ہو رہی نو تے بجیسی یہ سبحان اللہ اور ساننی کہا اللہ یہ تے سبحان اللہ بڑے ظالم ہو اے اچھی بولو سبحان اللہ بولتا پہو نا پہوے ساڑے تھی بول پہو کی خیال ہے پتلی جان ہے جسم بڑا بہترین ہے تے بہت تیز آدمی ہے کڑی الجوان ہے ہاتھ دے اندر بڑی مضبوط ڈانگ ہے دوڑیا اتنا دوڑیا کہ درندے تے حملہ کر لیا ماری سیون دے ویچ ڈانگ گرنالیاں کھندہ جو ڈٹھا بیڑیا ایک ہور کا چھچ ماری ڈانگ بیڑیا بول کے آدھا ہے اللہ دے بندے بول کے آدھا ہے اوہ اللہ دے بندے تو میرے نا دو زیادتیاں کر لیا ایک تا میرے کلو میرا ریزے کے کھولے ہی تے ایک میں نو ماری جاننا ہے چلو میں نو مارتے نا ایک زیادتی نہیں کر رہے تو دو زیادتیاں کر رہے ہیں وہ سرابتو بھی کدھی ڈرے ہیں قیامہ تا دن جرہ پوچھ لیا تے کی جواب دیں گا ایران ہو گیا اوہ بکریاں دے چروایا حق کے بکے ہو گیا وہاں دے وہ جنگلہ دے درندے تا کدھی بولے ہی نہیں آر اے بولی جا رہے ہیں پھر بولیا دوبارہ ذرا اچھی اڑوا سبحان اللہ بولو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ میں گروڑ بنا رہا کیونکہ میرا جگری یار میرے پاس تغریر کرے گا وہ ذرا میں گروڑ بنا رہا کہ انہانو آسانی ہو جائے اچھی ذرا بولو سبحان اللہ دوبارہ مڑ بھیڑیا بولیا تکی آ دے آ دے اللہ دے بندے میرے بولنے دے تجب کر رہے ہیں کہ میں بول پہ آ تیرے ذہن دے اندر ہے کہ جانوار تا کدھی بولے ہی نہیں تے انہوں بڑا تجب ہو رہے ہیں پر سن لے میں انہوں دیرے تو بھی زیادہ تجب ہے اسی جنگلہ دے درندے تے نفید غلام مڑ گئے ہیں پر تُو انسان ہو کے محمدہ کلمہ نہیں پڑیا اِنی رسول اللہ اِلَيْكُمْ جَمِيعا آئے و ایخ لوہ شیر تجیت ہے ہارے شاہیں میرے سونے نبی دا کلمہ پڑنوالن ہار دا نبی جو نبی بند کیا ہے اللہ خوہ کبر کیا آزمت ہے کیا شان ہے کیا مقام ہے اللہ خوہ کبر در آکے چلئے پیارے نبی علیہ السلام نے رب نے اور کین خوبی نال نواز ہے توجہ ہے توجہ ہے کہ نہیں پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا لکا دقا آلالکم فی رسول اللہ فرمایا اوہ امت محمدیہ اوہ چلنانے جوہ میرا سونا نبی اکھے عدب بہت ضروری ہے قرآن مجید یہ کو ہو رہت ہے یا ایوہا اللہزین آمنوا لا تکدیمو بین ید اللہ و رسولہی اللہ دا مومنو در جاؤ اللہ سانیاں در گئے ہوڑا اللہ جیہاں ڈر کی ہے فرمایا میرے سونے نبی تو اگے وطنا نہیں ہے اگے وطنا دا مانا ہے کہ جو شریعت ہے اوہ سے مطابق چلنا ہے اپنے کلو شریعت بنانی نہیں دوسری بات پیارے نبی علیہ السلام نے جو کتابہ سوہ کرنا ہے مثال دیتا عورت ہے تسی جمعہ شروع کر دو منگلالے دن ایک وجہ دا ٹائم ہوئے مولوی پورا سونا خطبہ پڑے ازانوی ہو جائے ایلان ہو جائے اور جمعہ شروع ہو گیا ہے آج منگلالے دن میں میں نے ایمان نہ دسو جمعہ دن جمعہ پڑھو یا منگلالے دن پڑھو سواب برا پڑے منگلالے دن جمعہ پڑھئے قرآن پڑھا گے سواب ہوئے گا یا گنا ہوئے گا لا تکتیمو بینہ یاد اللہ اللہ ورسول کی آئے اللہ اللہ نے نبی دادا پہ ہے کہ میرے نبی تو اگہ نہیں ودھنا میرے نبی نے جمعہ در جمعہ پڑھے اوستہ بھی پڑھ چلو پھر اس طرح کر لینے آئے اسی جمعہ در نہیں جمعہ پڑھ لینے آئے لیکن پڑھ لینے آئے دا وجہ ہو جائے گا یا پڑھ لینے آئے اثر تو بعد ہو جائے گا ہو جائے گا ہائے میرے نبی دا کتنا رب نے ہائے آ رکھے کتنا عداب ہے کتنا شان ہے میرے نبی دا اتنا عداب ہے فرمایا جی سا وقت میرے نبی نے دینی کم کیتا ہے وہ سا وقت کروگے تو تاہاں جا رہے ہیں میرے نبی نے جیڑ اٹیم دا سا اٹیم تو یقعہ پچھا نہیں ہے ٹو پڑھ لینے آئے اے خوار کیا وہاں ان دے زینے چے خیال آیا بھی میرا گوشت ہو سی تے مومنہ دے ڈیڑ دے ڈیڑ دے ڈیڑ دے ڈیڑ دے ڈیڑ دے تا میں نو سباب ڈیس سی نیجات بھی بڑی سونی ہے عقیدہ بھی تو ہی دے سیاہ باقیدہ تو ہی دے والے سان اور نیجات بھی انہوں نے ٹھیک ہون دے ریاکاری دے تھا گارلی کوئی نہیں ہووے بھی بندہ نیجات دے صاف ریاکاری بھی نہ ہووے عقیدہ بھی تو ہی دے ہووے تو پھر مومنہ نگوشت کھنوانا کوئی گناہ علی گل ہے کی خیال ہے صرف انہی ہے نا بھئی دو گھنٹے پہلے ہو گیا صرف بھی بھیر کیے پھر حرج کیے حرج آہ دے ہونا حرج ہے آئے کم کر لیے کیا حرج ہے آئے کر لیے کیا حرج ہے آئے کر لیے آہ دے ہونا ساری گل ہے ابھی کیا حرج ہے پیارے نبی اللہ السلام نے فرمایا میرے جگریار ایوگر کی کٹی کھلا ہے اکھے میرا دل یہ آکے میرے گوشت میرے مومنہ مسلمانہ دے پیڑے جائے گا میں ہنے سواب ہونے گا فرمایا گل سنڈے تو قربانی کیتی ہے اکھے جی میں قربانی کیتی ہے فرمایا تیری قربانی کوئی نہیں کیوں نہیں تُو قدمو مینہ یادہ اللہ ورسولی تُو میرے نبی تُو اگے ودال دی کوشش کیتی ہے پیارے نبی نے تے تقریبا یہ تُو بعد قربانی کیتی ہے بکرائی پڑھان تُو بعد تُو پہلے کر لی نبی پاک تُو پہل بھی نہیں کرنی تنبی تُو اگے بھی نہیں جانا نبی تُو پچھے بھی نہیں رہا نبی پاکتو پہلے بھی کام نہیں کرنی نبی تُو پچھے بھی کام نہیں کرنی پہ جیوے جیوے آکھے آئے پہ کر دے جاؤ پھر کامیاب ہو جاؤ گے جاؤ اللہ دی کا سمنی شان والا کوئی نہیں بہت چاہہ ترہی سے اببہ کرنے لاگ پر ایک نے کیا کہ میں نہ شادی نہیں کرانی شادی کرا عالم آگے بچے ہو جان گے براثری بن جائے گی پہے یا بنو جا مانگے کوئی ایدے لڑائی کوئی ایدے چکر کوئی ایدے روڑے عبادت بندہ مرائے سکنا نہیں نیت کے ڈی سیکے ہاں دا عبادت نہیں ہو سکنی میں شادی کرواماں گا نہ اس روڑے جا پواماں گا نہ کھاتا بنے گا نہیں تنہا تنہوں مانگا ہر وقت ڈگار مانگا رابد سامنے کیا ڈگار لوں دین سے کیا خیال ہے یہ صحیح ہے اما جان نے انہوں نوٹ کا فرما ہو لیا دو وہاں دا ہے میں روزے رکھے رکھنے نیکھو زی چھڑھنے نہیں میں فرضی بھی رکھے رکھے نفلی بھی رکھے رکھے جوڑے روزے اندر اütرائے روزے ایامیں بیس دے جمیرات بھی رکھے رکھے جمیدہ مختلف روزے رکھے رکھے رمضان بھی رکھے شبہان بھی رکھے نی resident رمضان بھی نہیں رکھے ایک بندے نے روزہ رکھ لیا تو آج نے بندی علاقے ایک بندے روزہ رکھ لیا انہوں شامن پچھڑا پہ میاں روزہ رکھئے ہی دوہزار بارہ دے روزہ شوقیاں نہیں رکھے گئے نہ ریاکاری نہ رکھے یہ تو ایمان ہی پرکھے گئے اتھے انہوں نے روزہ رکھیا تو انہوں نے کہا جی موڑ رکھ سو آن دا میری داد دے پڑ داد دے لکڑ داد دے شکڑ داد دے دی توبہ ہیں انہوں نے کہا گال کیے انہوں نے کہا میں تھا روزہ رکھ لیا سباب اسے ہی ایک شودہ قیامہ تھا روزہ روزہ پھرے گا انہوں نے روزہ دے دے جی صبح تو شام تا ہی میں نے ٹنگی رکھیا اندادہ تو ذکر ہو بہی بندہ دا کہ اے حناتہ دنیا دے اندادہ کرو تے اوہ کیڑا بندہ سے آپ ہی ہے کہ انہوں نے روزہ رکھی رکھنے کہ دی چھرنے نہیں گالتہ بڑی وچی ہے نا تمجھو کریا امہ جانے انہوں نے نوٹ کر لیا تیسرا کہنے لگا میں ساری رات سوڑا نہیں کی کرنا ہے اللہ کے سامنے عبادت کرنا بلے بلے گلہ تا تنہ دیئے بڑی گا ہو چیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی اللہ علیہ السلام آگئے تے آنکہ کہنے لگے اسیابی ہو ترہو ریڑے ہو نا اسیابی ہو نا ترہو ریڑی کلاس لما آگئے ہو بائے گے پیارے نبی نے فرمایا سانلو واللہ اے اتقا کم میں نو اللہ دی کا سامنے میں سارے جہان تو زیادہ راب دے سامنے تکوے والا تے مت کی پریدگار ہمارے کلاس لما بخشیل تسی میں تو بھدے مت کی نہیں بن سکتے پریدگار نہیں بن سکتے تکوے والے نہیں بن سکتے گانا سانلو میں شادیاں کرائیاں میں شادیاں کروائیاں جڑا تا میں شادی کروانی نہیں میں رائعت رود ستا ہوں پیر میں جو گیاں جڑا تا میں ساننے ہی نہیں ہے میں برایدتی کرنی ہے اور جڑا تا میں رو تے رکھی رکھنے میں نفلیں رکھے بھیے تو نفلی چھکڑے ویڑ جڑا اس طرح میرے طرح نہیں کرے گا فلیسہ مننا پھر میرے وچھو نہیں باوے نیکی دی گالوے تو ہمیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم داد ابدالی آدھے تو کئے لا تو قدیبو بین یاد اللہ ورسول ہی اللہ اکبر کیا خیال ہے میرے بھائیو کوئی سمجھ تھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ تھی رہی ہے کہ نہیں آگے چلیے ایک اور قرآن دیا ہے اللہ فرماتا ایوہ الذین آمانو لا ترفو و سواتکم فوک سوت النبی ولا تجہر لہو بالقول جہر بعضکم اللہ اکبر کیسے موتی پروہ قرآن ہے فرمایا لوگ سنڈو اللہ کے بڑے بڑے نبی آئے اللہ نے اگل آدم نبی وستنیہ کی نو نبی وستنیہ کی ابراہیم نبی وستنیہ کی مساکلیم اللہ وستنیہ کی حضرت سلیمان دبود وستنیہ کی عیسیٰ علیہ السلام وستنیہ کی پیارے نبی علیہ السلام جہتے ہو آئے کہ رب نے فرمایا اوہ مسلمانوں اوہ لوگوں سنڈو میرے نبی تو توڑی آواز اچھی نہ ہوئے دے توڑی آواز میرے نبی دی آواز اچھی ہو گئی تو پھر ہوئے گا کی آواز کی میں آسونے آجا اللہ دے نبیہ کرنا سلام علیکم سلام علیکم اور اچھی تھوڑا جہا ہویا ہے نا کوئی مطلب برے لفظ تھا نہیں فرمایا جے تو توڑی آواز میرے نبی دی آواز نلو بلند ہو گئی اللہ سنیا جے مثالیں ہو جاوے تو پھر ہوئے گا کی فرمایا میں توڑی زندگی دے سارے عمل فرضی عمل نفلی عمل راہ دے عمل دین دے عمل تحجتہ ساریوں حجہ ساریوں عمرہ سارے اور نے قرآن پڑھنا روز سارے عمل میں توڑے سایاتیں پر بہت کر دیا گا تو انہوں نہیں پتا میرے نزدیک میرے محمدہ عدب کے دائیں بلند ہوگا انہاں دوما نکی بتایا ہوتے عدبی پی ہوندی جاہے جگاڑا انہوں کی سور ہے محمدہ شانت ہے عدب کیتا بلند ہوگا یہ کھو اور قرآن بیعت سنان چھڑنا تو مر باس تکرانا کیونکہ پرانے کارے پمدن ایکی قرآن پاک سنا ہو جی تو پاک سنان دا بیان قرآن لیکن محمد یاسین بلوش صاحب میں تاں پہ آنا بے ساڑے پرانے کارے پیرن کیونکہ انہاں سفر کرنا میں تاں ہی تاں گے مرانہ توڑے کار کار موڑے پھر زادلویا ہے با میں لیکن آخری بات مطلب کار چھڑنا ویسے دا قرآن ما شاہ اللہ سارے دا سارا قرآنی نبی دیز ماتے چلا دی قسم میں صرف قرآن ہی پڑھ لے پانا قرآن تو میں نے پہلا سبارہ بلا کے دوبارہ سبارہ تیسرہ سبارہ چوتہ سبارہ پنجمہ سبارہ چیمہ سبارہ سبارہ سطور پر ناما جانا سارے سبارے اللہ دی قسم جانے نبی کے بارہ میں خدا دی قسم چاہ کرنا میں پڑھ سکنا لیکن میرے بھائی عبدالباہ سے لمبے سفرت وائن سمبے سفرت جانا ہے میں انہوں دعا دو بہترامی چاہتا توجہ ذرا کریا تو جو ہے گے جائی کیا بات ہے آہ سنو قرآن دیکھو رہے ان اللہزین ینا دونکم ورائی حجرات واکسرکم لا یاقلون ولو انہم سبرون حتی یخرج ایلیہم لکانا خیر اللہم قرآن مجید تسے آئے آئے بہت بڑی شانے بہت بڑا عدب دا لہاد رکھے آئے میرے سونے رب نے اپنے محبوب نبی دا آئے فرمایاو لوگو سونلو اگر آدم نبی کمرے چاں بیٹھے او مین لوڑ پہ جاوے تسا دلوے آئے کوئی پبندی نہیں اگر ابراہیم بیٹھے او مین تسا دلوے آئے لوڑ واستے کوئی پبندی نہیں اگر کوئی وی بیٹھاوے ابو بکر بیٹھاوے گھار دے اندر تسا دلوے لوڑ پہ گئی ہے نکا دلوڑ پہ گئی ہے جنادے دلوڑ پہ گئی ہے دم پھوکے دلوڑ پہ گئی ہے دعا دلوڑ پہ گئی ہے کوئی لوڑ پہ گئی ہے آئے آئے ابو بکر نوی ساتھ سکتے ہو صدیق نو بلا سکتے ہو عمر نو بلا سکتے ہو نو نو بلا سکتے ہو علی نو بلا سکتے ہو صحابہ نو بلا سکتے ہو طبعین نو بلا سکتے ہو تبا تابہ انو کمرے چوبار بلا سکتے ہو اوئی آلمانو بلا سکتے ہو کاریاں نو بلا سکتے ہو خطیبہ نو بلا سکتے ہو عدیبہ نو بلا سکتے ہو وعدہ سینو بلا سکتے ہو امام بخاری نو بلا سکتے ہو امام مالک نو بلا سکتے ہو امام ابو حنیفہ نو بلا سکتے ہو امام مالک نو بلا سکتے ہو امام شافی نو بلا سکتے ہو احمد بن حمل نو بلا سکتے ہو اپنے تیمین نو بلا شک دے ہو چائے سمائن نو بلا شک دے ہو ساری دنیا دے لوگ آنو کمبرے دوچہ بیٹھے ہو میند تو نو آہم لوڈ پہ گئی ہے کوئی دین نہیں کوئی آم ضرورت پہ گئی ہے تجھے اپنی لوڈ واسطے او نا نو گھروں بلا سک دے ہو آواد دے سک دے ہو بائرہ آسک دے ہو کوئی پابندی نہیں پر میرا رب باندھا ہے او دنیا جہان والو سر لو ایک میرے محمد ذات ہے او نو نی بلا نا میرے نبی نو نی بلا نا اگر میرے نبی کمرے چلے گئے آرام کر رہے تو فیر وی صدنا نا اگر میرے نبی بیٹھے ہو گا تو فیر وی صدنا نا میرے نبی کمرے چلے گئے خود بخود آ جانتے ٹھیک ہے لیکن جے تُسی بلا ہوگے جے صادقی آوازان دے کہ میرے نبی نو باہر صدو گے تو یہ بھی بیعتبی ہے میں رب بیعتبی نہیں چاندا میرے نبی پاک دبارے تسی سبر کرنا ہے ولو انہم سبروں تو انہوں کھلونا پوے پورا سال کھڑو تے رانا صدنا نہیں اگر تو انہوں کھلونا پوے عدہ سال کھلو تے رانا پر آوازانی دینی ہو میرے نبی پاک دادا بیترنا ہے خود بخود میرا نبی بائر آوے تسی میڑو اللہ کانا خیر اللہم اندین دنی دوڑی بچاتے ہیں دوڑی ایمان دی بچاتے ہیں دوڑی دننا دی بچاتے ہیں کتنا شان ہے کتنا عدب ہے قرآن دی روشنی نال میرے سونے نبی پاک تین بندیان تین بندیان بس مکہوں ہوں گھر تین بندیان جنہ نے بیعذبی کی تھی نبی عدب کہیں داؤں بیعذبی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ جبرائیل جبرائیل آندا جی سونیا آرڈر فرماؤ تھوڑا غلام جبرائیل حاضر ہے فرمایا جبرائیل بندیان ولید تے اسود تے حارس اے میں نے بہت تکلیف دے رہا ہے کوئی ناندہ بندوبست نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن پتا کیاں دا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والکلم وما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے نبی آئے سارے نبی اخلاق والے کوئی نبی بات اخلاق والا نہیں سارے نبی اخلاق والے لیکن اخلاق دا بادشاہ حوصلے دا بادشاہ حلیمی دا بادشاہ میرا محمد بن کے آئے میرے دوستوں میرے بھائیوں لوگوں نے بڑیاں بڑیاں تکلیفہ دیتیاں پر میرے نبی نے برداشت کی تیاں آئے میرے بھائیوں درخ اور کریاں بڑی تو جو چاہی تھی ہے لیکن انہ نے اتنا اتنا غستاخے رسول اللہ نے پریشان کر چڑھےیا میرے سونے نبی پاہ نے فرمایا او جبرائیل حوصلے والا نبی بھی حوصلہ ہو گیا اتنی تنگی دیتی گئی دیل اتنیاں تکلیفہ دیتیاں گئی انہ تنہ بندیاں دے بارے جھڑے غستاخے رسول صلی اللہ نبی دے زمانے دے اندر فرمایا جبرائیل یارینہ دا بندو بست نہیں ہو سکتا فرمایا کیڑے کیڑے فرمایا ولید فرمایا ہور کیڑا فرمایا اسود فرمایا ہور کیڑا فرمایا حارس انہ تنہ بندیاں دے بارے دے اندر کوئی مسئلہ ہے اسے وقت جبرائیل کرنے لگا سونے انہ دی زبان دا بندو بست ہو گیا اسود دے دماغ دا بندو بست ہو گیا حارس دے پیٹ دا بندو بست ہو گیا سونے نبی نے فرمایا سمجھ نہیں آئی فرمایا چاند دینہ دے ویچھ انجام آئے گا نا سامنے پھر سمجھ آئے گا خوزانہ میں کبیلے دے کنو جوانا انہ دی تیرہ دی دکان ہے تیرہ دی دکان دے اوز دکان تے تیرہ ستنا جیوے آپا دکانہ تے اپنا مطلب ہے مال مولے ستنا ترتیب نہ لانے نا ترتیب نہ لو تیرہ ستنا لارے سی اوٹھے چلا گیا ولید جیڑا پہلا نبی پاہ دا غستاخ اندھے کنو بیٹھا ہے بیلی بیلی ساتھی کنو بیٹھا ہے یا قدم اللہ دی قدرت نال تیر اٹھے آ چلایا نہیں گیا تیر اٹھے آ او جیڑا خوزانہ میں کبیلے دا نا جوانے جن دی دکان سی تیرہ دی ایس طرح تیر اندھے کچھ دے ویچو ایس طرح چیر کے اگے ولید بیٹھا ہے نبی دا غستاخ او بول ریا سی او دو نبی پاہ دے بھارے گلنہ کا ریا سی بھی دیا بول ریا سی دے جو بندہ بول دا ویتے زبان درہ مو کھل دا یا مو کھلیا اندھے مو دے ویچے دا کے تیر شا رگ کٹ کے اندھے کماری چھو تیر پاہ رو گیا او پاہ رو یا تیر نال او بی دنیا تو پاہ رو اللہ پھر غستاخی رسول اللہ نو اندھے بھی نہیں بڑھ دا او جیڑا سی اس واد چاند دینا تو باد اندھے سیر دے اندر ایک زخم ہویا او زخم پھیل گیا جوے جوے دوائیاں کر رہے ہیں اندھے زیادہ ریشہ پہ رہے ہیں اتنا خطرناک ریشہ ہے کہ اندھے سارے سیر دیا ہڈیاں بھی آٹا بڑھا چڑیا اس ریشے نے آلنہ کے ریشہ ہوندہ ہے پاہ کے بڑی سکھپ چیز ہے ریشہ لیکن اندھے دیت آٹا نہیں بڑھ دی ہڈیاں بھی آٹا ہو گئیا سارا چیرہ بھی آٹا سیر بھی آٹا اکھاں بھی آٹا بڑھ گیا جو سارے دسارا آٹا بڑھ گیا بی ڈیا آتے مر گیا چاند دینا دے باد رب اے میں بدلے لیں دے جیڑا میرے نبی دے بارے چلاب کشائی کرے ہاں آٹا میرے اوہ جیڑا ہارے سی ہارے سے جنڈے بارے جیبرائیل نے کیا کہا دیتھ دہ بند ویسے ہو گیا وہ پیٹ دے پیلے پیشاب چھوٹا بھی بڑا بھی ٹی جدھو انہوں کھان پینڈے نیدی ضرورت ہونڈی سی موہ اللہ کھا رہے جدھو کذائی حاجہر دے legislature وہ وہ کوjäمہ بالiktار ہو گئی بہت بڑی ذلہ تائی اندھے مولوی قضائے حج یعنی بڑا پشاب آ رہے تو اندھے نسا لوی آ رہے تو اندھے کننا لوی آ رہے اللہ اتنا زلیل کر رہا چھڑیا چاند دنہ تو بعد وہ بھی قتل ہو گیا مر گیا ختم ہو گیا میرے بھائیو جو عدب کرے گا نبیدہ اندھے دنیا بھی بچے گی اندھے آخرت بھی بچے گی جو نبیدہ عدب نہیں کرے گا وہ دنیا تیو زلیل ہے وہ آخرت تیو زلیل ہے آخر دعبنا للحمد